اوہ اس آیت زمن جی فرماندن یعنی ایسا میں وہ لفظ نہیں پڑھ سکتا جی لکھیا قرآن تا ضرور ہے جنہوں شاہوں کے آگے پڑھ لائے میں ان پڑھ نہیں سکتا وہ فرماندن ایسا قطرہ جس سے گھن آتی ہے ایسے گھن والے قطرے سے پیدا ہونے والے کے لیے کہاں لائق ہے کہ وہ بحیث میں چلا جائے جائے چلو وہ بھی نماز نماز نے پڑھ سکتا ہے خلقت ہے قطرے تھا کی کریے کیا بات ہے ایک کمیون سی پوری کر سکنے ہیں ان ستر ستر سالتے ہو گئے ہیں سٹھ سٹھ سالتے تھے ان کی کریئے ہوتا جتنا بڑھے ہیں فرود انہوں نے بڑھے ہیں جتنا سارا جانے ہیں جو چپ کیتے ہیں نا جمعہ جو پتوں کہنا چپ کیتے ہیں اوہ دوں فر اللہ نے کوئی سا کڑھایا ہے اس کڑھایا ہے سوہا بھی کڑھایا ہے رحیم بھی آ پیئے کریم بھی آ پیئے جتنا سارے جاندہ قبلہ اس طرح کڑھ لیا نا کہ گندے قطرے دی اپدیشے کیڑی جنت المو کر لے تجدو بندے قبرائے نے تفھر آپ ہی فرما دیں فلا اکسیمو بے رب المشارقی والمگاربی انہا لقادرونہ علا ان نبدل خیرن منہم قسم ہے رب المشرقین کی اور رب المغربین کی ہم پلیدیوں کو پاک رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں سبحان اللہ ہم پلیدیوں کو پاک رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں فکر نہ کرو جب تم ہمارا اطاعت کر جاؤگے نا ہم تمہاری پلیدی کو بھی طہارت میں بدل دیں سبحان اللہ اس باریکی نا سننا جی کہ اے ہم پلیدی جیڑی قطرے آلی ہے جیدے نا بنے ہیں اے تبدیل کیونے ہونی ہیں ہو سکتی جی بندے تے گسل واجب ہو جائے وہ گسل کر دو بات ٹھیک ہو جانا بولو یاد یارہ بندے تے گسل واجب ہو گئے تو پلید ہونے گسل کر کے آ جائے تو ٹھیک ہو اوڈا کی کریے اوہ کام کیا بات یہ دا مطلبی ہو جیڑی خلکت چھ کمی ہے نا خلکت چھ کمی گسلتے سی روز کرنے ہو کمی پھر ہوتے ہی ہو ترہ ترہ گھنٹے پالر چھ بین آڑے ہو بندہ چٹا ہو گا بھی پالر چھو نگڑا ہے تھے کمی ہوئی سبحان اچھا بندہ حاجی ہو جی کر رہا ہو اے سوٹا رہا کھلو چلو جلدی کرو جو کرنا جے وقت رہا ہے کبھی مجھکنا نہیں سکتا اے کمی پوری ہوگی ہوتانیت مطلبہ جلدی کرو جلدی کرو ہوتانیت یدیدیت مطلبہ ملہ بلہ بلہ جگی تردار مہربانیت شکریہ تو جو ہے جناب اوہ کمی کے میں پوری ہوئی حاجی حاج کر کے بھی آگا تھے اوہ کمی ہو تھا اس پانی تے کترے نے موٹی تے نہیں بند جانا یا رو خلکت تے چھ کمی ہیں ملا دے نواندج خلکت تے چھ کمی ہیں اوہ دا کچھ بھی نہیں میں کر سکتا نماز پڑھ سکنا پاک عمد پڑھ لینا قرآن وہ اتھرہ نا میں باہ بزو ہوں یا رو سارے نا دے نا ٹھیک نے کہ اوہ جی کمی ہیں واجب ہی ہوتھے یہ یہ دا مطلب وہ کمی کیسے دور ہوگی کسی ایسے کے پاس آنا پڑے گا جس کی خلکت میں وہ کمی بھی نہ ہو صدقہ جہاں حادی کوئی ایسا بنانا پڑے گا حادی کوئی ایسا بنانا پڑے گا جس کی خلکت میں وہ کمی بھی نہ ہو یہ دا مطلب کوئی ہے سہین ایسے لوگ جنہ جو بھی کمی نہیں جڑی آم انسان جو کمی ہے اوہ میں پڑھ دے نا ادھا مطلب ایسی کادنر بنے ہیں جی پانی نا ساڑے اببا جی دیگل کرنے ہیں یہ میرے کوئی سورہ مبارکہ جناب علی سعاد ہے تو ساڑے اببا جی نے تو اڈے بھی تو میرے بھی انہ دنہ حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام جڑی شہر نر بنے نے وہ بھی قرآن نے ذکر کیتا جی خالق فرمندہ ہے اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں ابھی ابھی تمہارے سامنے مٹی سے بشر بنانے والے پانی کے بنے ہوئے بشر اور ہیں مٹی میں ذرا بلندی تجارہ ہوں حضرت آدم کس ہے پانی دے کترے نار نہیں بنے نہ آدم دی کوئی ماں سی نہ آدم دا کوئی باپ سی یہ پراسس جو حضرت آدم نہیں گزرے جڑے پراسس چوہ سی گزرے ہیں شگریہ جی پڑھے لکھے بند بیٹھوں اس پراسس چوہ آدم کتروں گزرے ہیں انہوں دا پتلہ بنایا گیا ہے قادمہ بڑھے ہیں بشرن من تین او کسی بشرن من الماء ہم نے پانی سے بشر بنایا او آج سارے تے ساڑے اببا جی حضرت آدم ساڑے اببا جی نے یا بنی آدم بنی آدم سنوات پڑھو اچھا ٹھیک ہو گیا اللہم سول اللہ محمد اذا مطلب ہے سارے بنی آدم سارے اببا جی ہوئے نا پھر آدم او کادنے اببا جی نے من تین مٹی سے مٹی سے اذا مطلب ہے ساری خلقت دا طریقہ ہو رہے اببا جی دی خلقت دا طریقہ تھوڑے بندے بولے نے میں اپنے اببے جی گلتے نہیں سارے دکھر اوہ اببا جی ساڑے نے ساڑی خلقت دا طریقہ ہو رہے ساڑے اببا جی حضرت آدم دی خلقت دا طریقہ ہو رہے میں حیران ہاں جی نے اپنے اببے جیسے نہیں ہیں وہ بھدودے بابے جیسے کیسے ہیں واہ واہ سارے اٹھاؤ کبلا سی تے اپنے اببے جیسے نہیں ہیں ساڑے اببا آدم ہے نا اوہ اور ترہ بنے اوہ اور ترہ بنے میرے خیال ایک اور بشر پڑھ لیئے اگر تو یہ نہیں تو وجہ ہوئے تو ایک اور بشر پڑھنے اے میرے کل سورہ مبارکہ مریم ہے ایک ایسا بشر ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُحَنَّا فَتَمَسَلَ لَحَا بَشْرَنْ سَوِيَا مریم کے سامنے جبرائیل بشر بن گئے آگے ہوں جبرائیل نہ مٹی نہ بنے ہیں نہ پانی نہ اسے دا نور نہ بنے یارہ سپیکر لوئے دا بنے ہیں پچھے مٹیریل ہے سی لویا جیدے نار بنے ہیں اے میز لکڑ دا بنے ہیں تے پچھے مٹیریل لکڑ اے اگر کاٹنے تے پچھے کپا آئے دا مٹیریل حضرت آدم تے پچھے مٹیریل جینا سی وہ مٹی ہے جینا ساڑھے پچھے مٹیریل ہے وہ پانی دا قطر ہے جینا حضرت جبرائیل تے پچھے مٹیریل ہے وہ پانی ہے ہم خاک نہیں وہ نور ہے فرشتے سارے نور اندھے نے اللہ چاہے تھے مٹی تو بشر بنا دے اللہ چاہے تھے پانی تو بشر بنا دے اللہ چاہے تھے نور تو بشر بنا دے مریم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہہ دے سامنے آیا ہے مٹی دا بشر نہیں پانی دا بشر نہیں یا جبریل دے پیدا نہ دسو تو یا مان جاؤ نور دے mٹیریر نہ بنے ہیں حضرت مریم دے سامنے آیا کانت انی آو کیسا ایک کیسا بشر سے کانت انی آوزو بالرحمانی منکا انکنت تکیہ تو حضرت مریم نے فرمایا میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اپنے رب کی دور ہو جا چودہ سال دی میں کمواری بشر میرے متھے نہیں لگا تو سدہ آکے سامنے کھلو گیا اگر مریم پہچان جان دی یہ فرشتہ ہے تو پناہ مانگ دی نہیں نہیں نہ پہچانے اللہ نور نو بشر بنایا تو مریم بھی نہیں پہچانے اللہ نور نو بشر بنایا اللہ نور نو بشر بنایا مریم نہیں پہچانے مریم دیا پاک اکھا میں نہیں پہچانے میرے پیغمبر نے فرمایا اول ماں خلق اللہ نوری سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق سب سے پہلے اللہ نے میرے خور کو خلق کیا پہلے میں نور میں خلق ہوا پھر میں بشریت میں ڈھالا گیا اور جب ایک فرشتہ کے نور کو مریم کی پاک آنکھیں نہیں پہچانتی زمانے کی پلید نظر محمد کے نور کو گیا تھا صدق جامعہ آبادر آبا جی بہت شکریہ مولا کو ہم کے ساتھ دے تو آرکڑوں میں دعا حاصل کرمی یہ دا مطلب ہے کوئی مٹی دا بشر ہے یہ جنہا نور دا بشر ہے حضرت جبریل دے پچھتے نور ہے نا نور تو ہی اللہ بشر بنا دیلنے بنا دیلنے لفظ کی آنکھیں نہیں نور دے بنے بشر نو پیخ کے میں کہا اللہ پہچان نہیں سکی فرمایا پہچان جہاں دی تو میری کارا گری جفر کون تھا بنایا میں ہوئے تو بندے پہچان جہاں بنایا میں ہوئے تو بندے پہچان جہاں بندے پہچان گیا اندھے تو کہوں اندھے وہ ہم جیسا بشر ہے آہ نہیں بندے نہیں پہچان سکتے کیونکہ اللہ نے ایک نور انہوں بشر بنایا لیکن ایک گلدہ بڑا لطفہ ہے حضرت مریم طیبہ طاہرہ معصومہ زکیہ صفیہ مریم بطول بطول بھی بھی پین دیئے ان کنتت کیا میری نظروں سے دور ہو جا تو بشر اور میں معصومہ اور بطول یا رب بطول دیتے سامنے بشر آ جائے تب بطول پریشان ہو جاندی ہے اوہ کیسا بشر سی جدی شادی بطول لڑو بڑی لطیب گرسی باہت سکریہ میں پیانا بطول دیتے سامنے بشر آ جائے تب وہ پریشان ہو جاندی تب تو کتھو میرے سامنے آ گئے فرما در این کنتت کیا اگر تو متقی ہے تو دور ہو جا اگر تو یہ بڑی شرط رکھی رہے اور میرے یہ نظر تو پیسے ہو جا اگر تو متقی ہے اور میرے کرون ٹور جا اگر تو متقی ہے ایدہ مطلب ہے مریم جانتی تھی کہ بطولوں کا حیاء وہ کرتا ہے جس کے اندر تک وہ ہوتا ہے حضرت مریم فرما دور ہو جا تو بشر تا میں مسوما کالا انما انا رسول ربی کی وہ ساگے بی بی میں کوئی نہیں بشر میں کوئی نہیں بشر میں تے تیرے رب بلو پیغام لے کے آئے میں تے جبرائیل ہوں وہ ساگے تے پہلا دس راسی ہے میں چڑکا گھاندہ رہے ہیں تو ان سے کہا بس اللہ دا ایسا پروگرام ہے تو میں تو علیکوڑایا کیوں آئے ہو فرما دے ہیں لی احبہ لکی غلاما زکیہ میں ایک بچے کی خوشخبری لے کے آیا ہوں جو تیری گود میں آنے والا ہے اور لفظ جنا ترجمہ ہو چکا ہے شاہ رشیدین نے فرما دے ہیں میں تجھے بخش جانا چاہتا ہوں اللہ کی جانب سے ایک پاکیزہ لڑکا ایک پاکیزہ لڑکا اے لفظیں ایک پاکیزہ لڑکا تیری گود میں ایک بچہ آ رہا ہے جو زکی ہے زکیہ زکی ہے زکی دبنا پاک پاک آ رہا ہے پاک آ رہا ہے نبیوں کو اپنے جیسا کہنے والوں ہمیں گسل کی ضرورت ہے زکی کو گسل کی ضرورت ہے ہے تیری گود میں بچہ رہا ہے جو زکی ہے یہ گسل کرتے ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے وضو کرتے ہیں تو ہماری ہدایت ایک زکی بچے کی خوشخبری لے کے آئے ہوں حضرت مریم نے فرمایا جبرائیل مجھے تو کسی بشر میں ہاتھ ہی نہیں لگا مجھے آج تک کسی بشر نے مس نہیں کیا اور نہ میں بدکار ہوں اے ترجمہ ہوئے میں ایسی نہیں میرے یا بچہ کی تھا شادی ہوئے گی مزا کہا نہیں نکاح فرمایا نہیں تر بچہ فرمایت تیرا تیری گودج فرما نہیں کیسے ہاں حضرت مریم نے کہا یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے تیرے رب کے لیے آسان ہے یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے تیرے رب کے لیے آسان ہے انہاں کیا آئے گا کیسے کدیو پانی تو بشر بنن دا ہے کدیو مٹی تو بشر بنن دا ہے تیرے اس نور تو بشر بنن شڑے ہیں تیرا میری گودج چاہ رہا ہے اوزہ کے نائے دے پچھے مٹیریل چی مٹی ہے نائے دے مٹیریل چی پچھے پانی ہے نائے دے پچھے نور ہے اے کیسے آئے گا فرمایا وہ آمر کرے گا یہ آ جائے گا سبحان اللہ آپ اے بشر گر لو کنے چار قسم دے بشر قرآن ہے اپنے آپ لو پہچانے خدا دا نہیں ایک آب اٹھینے بشر پانی دا کھترہ دے بڑھیں سبحان میرے ایک آب بشر جینا مٹی دا پتلہ بنایا گیا ایک آب بشر جینا نور نا بنایا گیا تچہ اٹھا بشر جی آمر شکریہ شکریہ جی یاد داست بند ہیں دی ٹھیک ہے آمر نا اے چار نے چار نے ہونا آقا چارے ایک ہو جائے نے اللہ دے بندے ہاں اور کوئی کو جائے ہوں سنگ دے جیڑے چار بشر میں بڑھیں پانی دا بڑھیں بشر ہو رہے پھر خاک دا بڑھیں بشر ہو رہے پھر نور دا بڑھیں بشر ہو رہے تے امر دا بڑھیں بشر ہو رہے آدم اگر چے مٹی دے بشر سان لیکن کوئی امر دا جڑا بشر ہے نا پتہ نہیں ہے کیسا بشر سی مادے پیٹ جو نبی نہ ہوں دا سی یہ ٹھیک کر دن دا سی مٹی دا پرندہ پھڑ دا سی بھوک مار کے اڑا دن دا سی برس والے تے ہاتھ پیر دا سی انہوں شفاہ ہو جاندی سی مردہ زندہ کر دن دا سی مردہ زندہ اے جے امر دا بشر اے جے امر دا بشر تو تسا میں اُن ساد لیا ہے کہ اس بشر دی گر سنا جیڑا خیر البشر ہے میرے میرے بانہ نے مئنو بلا لیا ہے کہ میں اُدھا ملاد تو ہڈے سا مڑے پڑھا جیڑا افضل البشر ہے جیڑا خیر البشر ہے پڑھے ہلکھیا تو صدقے میں اُن تو ہڈے سا مڑے انہیں جوگہ نہیں کم تسا میرے مطلق پارا لکھ لیا ہے میں پڑھا افضل البشر دی بلادت میں پڑھا خیر البشر دا ملاد کچھ کرنا میں تھوڑا بہت انہیں جوگہ میں نہیں کہ میں تو اٹھے سامنے سرکار دا ملاد پڑھا کہ افقال البشر دی کوئی شان پڑھا ایک میرا دن کر دیں بندے بندے دے بوگے گے قرآن لے جاؤں تو انہوں آقا قرآن تے ہاتھ رکے دس گھاں آج اڑا عمر دا بشر ہے اے مادی دے گے کھلاوے گا کہ پیچھے کھلاوے سبحان اللہ نبی دی شان پہ پڑھنے ہیں نا نبی دے بہت بلندی دانوں ہیں حضرت مادی میرے نبی دے اطاعت اچھے میرے نبی دے اتباع اچھے حضرت مادی نبی نہیں تے نبی دے اگے کھلوتا ہے چلو نبی نہیں تے نبی دے اگے رسول نہیں تے رسول دے اگے اے کونے اے محمد دا پاروان آئے بے پیغمبر دے ملا دے جاؤں نارے ہون پیغمبر دا میں کے رسول پڑھا جینا میرے نبی دا باروان آئے بے نا اور جب عمر کے خلقت والے سے جب عمر کی خلقت والے کے عمر کی خلقت والا اس کے بیٹے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا کترے سے بننے والا محمد کے سامنے کے مولا بھائی تو انہوں نے جیزا ہے بہت شکریہ بہت اچھا سامانت فرمائے میں آرہے ہیں اپنی سامنے شکریہ کی چار آیتاں تو ساں سنیے چار اچھ میں چار بشر پڑھے انہوں میرا خیال ہے اپنی بشریتیں ذرا گور کریے پھر جانے آپ پیغمبر دے ملا دا جاننے ضرور نہ لیکن آپ نے ذرا پہچانے حضرت انہیں جو گئے ہیں سورہ مبارکہ نسائے آیت دا نمبر ٹھائی ہے اللہ فرمان دا خولی کل انسان ضعیفن ٹھائی نمبر آیت ہے سورہ نسائے دی ہم نے انسان کو کمزور پیدا چلو بھئی یاراب پیدا انتی گل پہ کر دا اللہ انتی گل تو نہیں کر کون سارے ٹھیک تھا اللہ فرمان دا ہم نے انسان کو کمزور پیدا کوئی شاک نہیں کمزور سا اے ڈے کمزور سا کہ مکھی بھئی دی سی تے اڑا نہیں سا سکتے ہاتھ بھی ہندہ سی دو دو پینہ ہندہ سی تا کہہ نہیں سا سکتے امیمینو دو 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 پیان رین 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 کمزور کپڑا اٹھے لینا چاہتے سا تے لینا نہیں سا سکتے مو تو لانا چاہتے تے لانا نہیں سا سکتے اے ڈے کمزور ایدہ مطلب ہے سی کمزور پیدا ہویاں تو مانے جانا چاہیے یارہ انتوسی کے دیتی پہ آج ہو تو بکھری گا لے میں آجوں دی پہ گا لے آج انہیں نیزہ سوٹے ہیں چیچہ وطنی دا بچہ کی نہ ہو عرشہ دن دیں انہیں جتھے نیزہ سوٹے ہیں لوگ حیران ہو گئے یہ جی تو پیدا ہویا ایسی ہوتا ہوں ہی انجی کرتا کمزور ہی سے نہ ہو بڑے ہو کے بڑا کچھ ہو جن دنے ایارہ بڑے ہو کے بڑا کچھ ہو جن دنے جی تو ماندے پیٹ چھو دنیا تھے اندنے ہو دو کمزور اندنے قرآن کہہ رہے ہیں بہت شکریہ ایسی کمزور پیدا ہوئے ہیں اگلی اید ذرا تھوڑی جی جی اید تو پاری ہے وہ بھی قبول ہی کرنی جی قرآن لارب ہے اللہ فرمان دا تم اماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے یہ دا مطلب ہے جاہل بھی پیدا ہو جاہل نہ ہوں دے تھے اپنے پشابے چاہت پا کے اپنے موہ کھڑ دے اہون پڑے پڑے اسی پلوان بن کے بیٹھے ہیں دادی لو پوچھو نا جے ہوں دی ہے یا والدہ جے ہوں دی ہے اماؤں جی میں نکاہ ہوں دا وہ یہ دیج سیانہ ہوں دا وہ زگا پسرا تے نو ننگے نو بارو لے ہوں دے یہ دا مطلب ہے جاہل بھی پیدا ہو اگر تسی اسی آنکھو نا اسی تو میرے خیر میں نو کوئی تسلیح ہو جائے گی ورنہ میں اپنے آپ نو آہ لینا ساڑھے سارا تبری تنی نا جاہل پیدا ہویا تسی بھی سارے سارے یہ دا مطلب ہے اسی کمزور پیدا ہوئے ہیں اسی کہوں گجران لے آ لے تسی تنی نا کمزور پیدا ہوئے ہیں اسی تسی نہیں تسی بھی آنکھو پھر اسی شکری جاہل پیدا ہوئے ہیں وہ منوں آکھو تسی اسی میرے بار سکریہ سورہ مبارکہ نجم اللہ فرمان دا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ عَجِنَّتُمْ فِي بَتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّواْنْفُسَكُمْ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹوں میں حالت جنین میں تھے میرے سامنے پاکیزگی کا دعویٰ نہ کھا میں تمہیں ماں کے شکموں سے جانتا ہوں میرے سامنے اپنے تسکیہ نفس کا دعویٰ نہ کرنا یہ دہا مطلب پلیٹ بھی پیدا ہوئے ہیں کون اسی اچھا میرے بانی مان جاؤ گھل چنگی جی قرآن پہ منواندہ ہے برنہ میں تینے جو گھر نہیں جی تو اسی میری اسی جی حامل ہو جاؤ تو ہے تو سارے انجی ہیں یار پانی دے کتر نہ پیدا ہوئے ہیں اسی کمزور پیدا ہوئے ہیں آ شکریہ میرے بانی جننے پر رلدے ہوئے نہیں بڑے نے تجڑے پیڑے ہوکے بیٹھے ہیں پیاسی تینجدے نہیں سا چلو ٹھیک ہے قدی راج جاندہ ہی مان جاؤ گھے کیڑی گھر ایتھے نہیں بھی کوئے مندہ بادر ہوئے جنہ سامنے پیاندہ ہیں اسی قرآن پہ ہم منواندہ ہیں قرآن زامنے فکر میں کرو کمزور پیدا ہوئے ہیں اچھا پھر زاہر پیدا ہوئے ہیں اسی تپلید پیدا ہوئے ہیں ایک قائط اور سن لو یہ تبیت وجہ کرنا سورہ مبارکہ المعارج آئیدہ نمبر انی اللہ فرماندہ ان الانسان خلی کا حلوان ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا ہے ایتھا مطلب ہے لالچی بھی پیدا ہوئے ہیں ہر شاہ موج جے کسے پینسر بڑھائی ہے موج نالے پانی بڑھائی ہے موج ہر شاہ موج یہ دو بڑا لالچی گھڑا ہو سکتا ہے کئی بندہ تھی ہوڑنے ہیں ٹرالیاں مگر پائچ دے انہیں پاہ میں میر بات جگنہ کھچینا بیچ کھچی کے چھڑ دے اللہ دے بندہ ہوں گھڑا ٹر گئی ہے جی اللہ لالچی پیدا کی دے ہم نے کوئی جوش کر نا یہ دو مطلب ہے جی لالچی بھی ہر شاہ مو پا لے نا اور سمجھو آج جی دنیا دے آیا ہوش ان کوئی نایا نا میں بڑھائی ہے عمر کی نہیں ہوگی ہے ساٹھ سالتے یہاں کرتے یہ دو مطلب ہے چارے باری تہاں ایک باریہ کھڑا ہے میں ملاد دی طرف آ رہا قرآن دے مطابق کمزور پیدا ہوئے ہیں قرآن دے مطابق جاہل پیدا ہوئے ہیں قرآن دے مطابق پلید بھی پیدا یہ دے پلید پیدا ہوئے ہیں ماں دی بھی نماز نہیں ہوئی یہ دو آئے سے آپ دے پلید آئی ساں جی دے چھوڑی جائے ساں انہوں اللہ فرمادہ نماز نہ پڑی تیری گوہ دے چکایا ہے سونا پلید پیدا ہوئے ہیں اسی تے لالچی پیدا ہوئے ہیں اسی جنہ چار وری اسی اکھ ہے ہن ملاد میں شروع کرنا میرا دل کردہ علماء دے بوے آگے قرآن کھڑ کے پوچھاں اے تسیر مولی صاحب ویچی ہونا اس عصید ہے یعنی جاہل پیدا ہوئے ہیں اسی کمزور پیدا ہوئے ہیں اسی تے پلید پیدا ہوئے ہیں اسی تے لالچی پیدا ہوئے ہیں اسی قرآن میرے ہاتھ دے چھے ملاد انہ دا ہندے نے جنہ کمزور پیدا ہندے نے نہ لالچی پیدا ہندے نے نہ پلید پیدا ہندے نے نہ جاہل پیدا ہندے ہیں ہے बोना लोगा नूजिना दे मिलाद मनाई जए दुनिया ते मादी गोदे चिना कमजोर हों देने ساڑھا نہیں کسے ملاد منائے ساڑھا کیوں کسے منائے ساڑھے آپ ان بطیشتی ہیں لوگ بھوکا شکا مار لیں شانہ کیا نہیں ہے ساڑھیا میں پڑھی ہوں نہیں اے ساڑھیاں شانہ ان جی میں ایک کل کدھی کدھی کرنا ہو کمزور پیدا ہوئے آنسی پرید پیدا ہوئے آنسی جاہل پیدا ہوئے آنسی تلالچی پیدا ہوئے آنسی تشابہ شتر جمند ہے ان کو مانویں کسے ہو جائے جناہ جمعیہ بھی کمزور آباد رہو ایدہ مطلبے اپنے جیسوں کو نہ مانو انہیں مانو جن میں اللہ نے کمی ہی نہیں رکھا میرا خیال ہے دو کو بچے قرآن چو پیس کر لیں دو کو پیس کرنا اوہ دیتا ہے ثابت ہو جائے گا پہلا بچہ میں قرآن چو پیس کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تے متعلق بہت شکریہ جی سورہ مبارک کا قصص دی آیت مجیدہ موجود دی خار کے کائنات فرمان دیں اوہینہ الہ ام موسیٰ اللہ فرمان دیں ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کدھر وحی کی تھی نہیں تو ساں گوھر فرمایا تو میں ملاد شروع کرنے گا ٹائم تھوڑا میرے کول اگر سے باقی رہ گیا لیکن کردے شروع ہوں اللہ فرمان دیں ہم نے وحی کی سورہ مبارک کا قصص ہے اوہینہ الہ ام موسیٰ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف ام موسیٰ ام موسیٰ نبی موسیٰ ماں نبی نہیں یا رہا ماں تے نبی نہیں یا نبیاں دی لسٹ تے چھاہتی موسیٰ دی مہادانان تے سو پھر نبیاں چیئے بھی نہیں ہوں ماں نبی نہیں نبوت تفائز نہیں بیٹا نبی بیٹا نبی اللہ فرمان دیں اوہینہ الہ ام موسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی اینا مطلب ہے جنہاں اللہ کوئی کمزوری نانا رکھے انہوں نے یہاں ماں وانوں ہی وحی ہوتے ہیں صدقے بھائی صدقے بابا جی شکریہ بہت ہونے کیاں ماں وانوں ہی وحی ہوتے ہیں اینا مطلب ہے ملاد ان کے منائے جاتے ہیں ہن سنو اور چالیس سال کے بعد سیرت نبی شروع کرنے والوں حادی وہ ہوتا ہے جس کی سیرت اس کی ماں سے شروع کبلا مہربانی اس کے باب سے شروع ہوتی ہے اللہ فرما دے ہم نے موسیٰ کی ماں کو شکریہ کبلا ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی انعرضی ہی دودھ پلا دودھ پلاتی رہا ہے اپنے بیٹے کو پھر فائزہ خفتی لئی فعل کی ہی فی الیمی جب تو سمجھے نا کہ خطرہ بڑھ گیا ہے مخبروں نے خبر کر دی ہے اور فیراؤن ملعون کو پتا چل جائے گا اور وہ بچوں کو قتل کرتا تھا تو پھر اللہ فرما دا ہے بھلا تخافی بھلا تحضن میں تجھے کہہ رہا ہوں خوف زدہ بھی نہیں ہونا غم زدہ بھی نہیں ہونا ہائے ہائے خوف زدہ ہو اللہ پیاد گل کردہ ہے موسیٰ دی امانہ خوف زدہ بھی نہیں ہونا غم زدہ بھی نہیں ہونا کیوں خالق نے فرمایا فعل کی ہی فی الیمی صندوق میں بند کر کے اسے دریا میں بہاد ہے تے بہان تو بات غم زدہ بھی نہیں ہونا تے خوف زدہ بھی نہیں ہونا ہونے سوچو کڑا بڑا امتحان ہے کہ دریائے چھے صندوق کے چھے بند کر کے بچہ کرنا ہے تے گنجائش بچ اینی بھی نہیں رکھنی کہ پانی اندر داخل ہو جائے اینج بند کرنا ہے تیاننا یارہ پانی چھے کچھ ہے رکھنی ہوئے بچہ زندہ تے پانی چھے روڑنا ہے صندوق کے چھے بند کر کے تے چھے صندوق ترےڑا مار گیا ہوئے تے کمنٹ نہیں لگ دا دوبڑنا گیا چھے دیچو سی آنکھو اللہ صحیح رکھڑا سی تے اللہ صندوق تو بغیر بھی صحیح رکھ سائی بہت شکریہ کے بلا جیس صندوق بنوائے آئے تھے پھر وارٹر پروف ہو بے گا جیسا وارٹر پروف سی وہ ائر پروف بھی سی اللہ فرمائے فکر نہ کریں جیسا یونس نے پیٹے چھے نبی زندہ رکھ سکتے تو بالکل بھی بہت شکریہ فکر نہیں کرنی تو بند کر کے دریاج روڑ دینا اے ان کانفیڈنسے اے حضرت موسیٰ دی والدہ دی یقین اور اعتماد ہے اللہ دی ذات اللہ دی ذات اللہ فرمانتا ہے اِنَّا رَعَوْدُوْهُ عَلَيْكِ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں لوٹا کے تیری گود میں لے آؤ ہاں صدق جوان میں لوٹا کے او چار گلہ یاد رکھا جی اسی کمزور بھی آئے ہیں اسی لالچی بھی آئے ہیں اسی قلید بھی آئے ہیں اسی کمزور بھی آئے ہیں مہربانی اللہ فرمانتا ہے اسی تو لوٹا دیانگے فکر علی گال کوئی نہیں انہیں اکٹھئے گئے انہیں روڑ دیتا اگر فیراؤن دے مالکوں نے گزریا ناوکران پھڑ لیا وہ اندر لے گیا انہیں اگر کوئی صندوق ہے پتہ نہیں بچے کوئی خزان نہ ہے وہ نہ کھول لیا تو بچے بچہ سی اے بچہ تو انہوں پتہ ہے ایڈریا معصومہ دا فیراؤن بڑا دشمن سی جیڑا معصومہ دا دشمن ہوئے نا اوہی فیراؤن ہم دا سبحان بہت شکریہ جیڑا معصوم دا دشمن ہوئے اوہی فیراؤن ہم دا انہیں قتل دا ارادہ کیتا ہے ہوئے ہیں دیکھو نہیں اس قتل دا ارادہ کیتا ہے اوہ ساکے بچہ اے دے 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 میں ستن ازار مرواش دے دے تو کاری لے اندے جیڑے بڑے قتل کرن دا اس ارادہ کیتا ہے اللہ فرما دا وہاں پھر اور تو کسی کی جورت نہیں تھی پھر اس کی بیوی بولی کانو ایک گال دا سا بڑے بڑے فیراؤن بیوی اندے سامنے کا گھوی نہیں ہوں باہر بندے اللہ لالا کیتا ہوں دی کاری جاگر اندے پر نہیں کھنے رہے گا آج نے سترہزار بچہ مرواش دے دی تو ظالم دا ہاتھ کی سر ہی سی روکیا اللہ فرما دا اس کی بیوی نے کہا کورت آینن لی بلکا جو پر ہے یہ تیری بھی آنکھوں کی تھندک بنے گا میری بھی آنکھوں کی تھندک ہوئے اوزا گیا میں تب یہاں تھندک کی تو بڑنا ہے وہ ساکے لا تکتلو ہو مہتنو پیانی انہوں قتل نہ کھا میرے لو بے کھو جا مہتنو پیانی انہوں قتل نہ کر آج نے جاکے نہ اس آتھ پڑے نہ باروں بندے مگوائے نہ پھر کیا تو فوج مگوائی صرف انہیں نہ کہا نہ کریں انہوں قتل نہ کر وہ ساکے کیوں وہ ساکے اسا انجن فعانا ممکن ہے کہ بہت جلدی یہ بڑا ہو کے ہمیں فائدہ دے اسے کہا سانو کی فائدہ دے گا وہ ساکے بڑا ہو جائے گا ساڑی اولاد کوئی نہیں پتر بنا رہا تو وہ ساکے جے او ہی ہویا جنہیں میں نو لینے سیروں اب گوھر توانو پتا ہے جنہیں بیویاں ہوں دیئے انہوں دا اپنا کانفیڈنس ہوں انہوں چیڈا کانفیڈنس ہوں دا ہے کئی باری دولے دی ماں جا کے ہاں دیئے پتر تمہیں سمجھا ساڑی تو سنو دا ہے ساڑی کیا بات سمجھ دا ہے آج کمارے بچے میرے موہ لو پہ بیندے پریکٹس میک سے مین پرفیٹ تو انہوں ہی پتا لگ جائے تو تجربہ ہویا جنہیں شادی شدہ بیٹھے ہیں انہوں سارے انہوں ساپ پہ لگتے ہیں جنہوں کسے دی بندہ نانا منے او دوں پھر سورہ تے ساسوی اب او دے نا اپنے انہوں جا کے انہوں دے پتر اسی بار نکل چلنے ہیں او دا نا تو انہوں سمجھائیں بگڑے آ بڑا ہے اوہاں دیئے تو سی جاؤ مکار لے نہیں آگا صبح یہ انہوں سو جا سی ہو سا کہا میں تنو پیانیاں گاز بھی جان ساڑ دے ہو سا کہا میں نو نجومیاں دسے بچے نے تے بڑا ہو کے ایس موسم چاہ اینا دن آچھ بچے پیدا ہونے اینا مینے آچھ انہیں میری شادہ بیڑا گرہ کرنا ہے اوہاں بیوی بیوی اندیئے اوہاں سا کہا ترا دماغ کے چھٹر گیا ہے تینو جانی نجومیاں پا کواس کیتی ہے اوہاں شہر دیکھتی ہے اے گھرے کتھو رڑ گیا ہے واللہ تیری حکمت تو سب کی حکمت ہے خود ہون پتا لگا صندوق کے اومنو ہے اور یار بچانا ہوندہ تے اللہ ویسے بھی بچا سکتا انہاں کیا صندوق کتھر رڑ دا ہے سلاب آئے ہے کھوڑے کتھو ہے وہ ایتھو تھا تے آئی نہیں تے گواندہ ہے یہ تے گلتو ہاں ٹھیکا سبان اللہ مننا پھہ گیا مندہ ہی ہو جائے نہیں پر مننا پھہ گیا اوہ سا کیا ہون اوہ سا کیا ہون سا نو پیدا دے گا جیدو حضرت یاسیہ نے اکینا وڈا ہویا تا پتر بنا لیں گے اللہ لکھے ہے نتخضہو والدن اسی انہو بیٹا بنا لیں اسی انہو بیٹا بنا لیں گے وہم لا یشعروں اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے جنہیں نبیانو پتر بنان دی کوشش کرنا بے شعور ہیں انتے سارے اٹھاؤ بھائی اللہ فرما دا انہو سمجھ ہی کوئی نہیں سی گئے موسیٰ تھے نبی انہو پتر بنا لیں گے ین فعانہ دا مطلب پتوں گیانے میرے عزیزو کہ اپنے فیدے دی کر لیں ین فعانہ یہ ہمیں فیدہ دے گا ہمیں فیدہ دے گا دور اندیش مجمع بیٹا صاحب بے بسیدہ یہ دا مطلب پہ نبی اپنے ذاتی فیدے واسطے بھی بنایا ہوئے تو بندہ مومن ہو جلد بندے لیٹ ہو گئے مجمع لیٹ ہو گئے کسے نبی نوں کسے ظالم کڑوں ذاتی فیدے واسطے بھی بچایا ہوئے یہ بھی مومن اندھی علامت ہے دین دکھاتر نہیں ذاتی نہ کسے آسیہ دا کلمہ پوچھے نہ کسے شریعت پوچھئے نہ کسے نماز پوچھئے نہ کسے تحجد پوچھئے سیجا سنیا چرڑا پہ گیا مومنہ مومنہ اور مومنہ ہوئے جیتے موسیٰ کو ہوتے جیتے کلمہ انہوں کے نے پڑھایا تھی کمال ہے یار ہوتا سونا مومنہ کے میں ہو گئے یہ انہوں کلمہ کے نے پڑھایا ہے پوری دنیا شکریہ کے بلا پوری دنیا دے علامان دے وہ دی مومنیت دے جی شک کر دے ہو جس نبی نو بچائے جینا اپنے فیدے واسطہ نبی بچائے ہو مومنہ تے جینا چار واری محمد پیسنر بدلے تے نو اوہی کافر لگ گئے جینا چھوٹے نبی نو بچائے ہو چھوٹا مومنہ ابو طالب وڈے نبی تا تحمد کی تا انہا فرمایا وہ مومنہ پڑھنی سی مہتنو کلے ایمان دا بھی پہ اوہ بنا دیا صدقے جاما پان چھے منٹ باقی نے کنٹے چھوٹا خیر ہو جناب خیر ہو بہت شکریہ اتنا اچھا سماعت فرمایا پان چھے منٹ ست منٹ باقی نے کنٹے چھوٹا انہا ہی میں پڑھ سکنا کیوں کہ روڈ بند نہیں تو آڈے خلوص دی بجاتوں تو آڈے محبت دی بجاتوں یہ تھے آنوں ہیں ورنہ تو انہوں نے بتایا پی آج نہ تھوڑا جاہر روڈان تھے تھوڑا جاہ میں راجہ صاحب نگل کیتی سی میں کہا جے کسے آنوں دیتا تھے آ جاؤں گے نہیں تھے کنٹرینہ دی فوٹو کال دے آج تھے کھلو تے جے ایمان دارینا را ہمانگا آیا گیا تو ضرور را ہمانگا الحمدللہ ملاقات ہونی سی موقع ملنا سی تو آڈے حاضری ہو گئی باقی ہونے سی لاورال نہیں جاندے انہوں نے کسے اور پاس جانگے اوہ در ذرا رکاوٹ ہوں پہ دو جی میرے بند اے حضرت موسیٰ علیہ السلام چک کے نا حضرت حضرت آسیہ نے وہ سا کہا کدھر روڑ کے آیا ہے ایٹھ ہونے نہیں وہ سا کہا یہ تو ہاں ٹھیک آگیا تو انہوں نے بتایا کئی بندے ایسے نے جڑے امان واندہ نے کدھر گئی سای تو بی بی نو اندے کدھر آئے ہو بڑے بڑے پڑے مرس بندے ہو اے بار بندے فیراؤن ہوں دے نے کار پر ہے مانسی ہوں دے جنہاں اوہ بار فیراؤن سی تو بی بی دے سامنے ڈہ پھلا مانس ہو گیا آندہ جوے تسیہ اندیوں میں کرنے اوہ حضرت نے حضرت آسیہ نے چک کے تا چھوڑ جے رکھ دیتا اوہ سا کہا ہی تھی رکھا اے نہیں نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک داڑی سی دی لمبی وہ لگ دی سی بھی حضرت موسیٰ چھوڑ جو بیٹھا اوہ داڑی لگی داڑی جو موتی اس پروئے ساں بڑے بڑے مینگے ہیرے چوہرات پرو پرو کے نا تک گھنڈا دیتی ہیں اصل چیئے ایسی کبلاو اس کا اڑی سنت سمجھ کر رکھی انجھے بات دی ہی ہوئے گی اوہ دے ویچوں نے موتی پروئے ساں امیر آدمی کچھ تو پیسے ہوں دیلنا انہوں صحابہ نہیں لگ دا میں لانے کے تھے غریب بندے کڑ پیسے آ جانا اوہ دی بیٹھے کہیں جی ہوں جی جی میں کوستان دی بس ہوں جو بطیبے چلو آشرت پرانے زمانے کے میں اکثر مثال دیں گا پرانے زمانے کے بندے سونے دا دندلواندے ساں تے بغیر وجہ تو آس دے ساں جنہیں سونے دی چین تھلے پائی ہوئے گرمی نام ہی نہ ہوئے وہاں دا ہو 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 اصل چپ چو بہاں دا تو انہوں نے پتہ ہے کہ بی بی دی مثال بڑھیں ہیں او دی انگوٹھی سی بی بی دی آئی تھے تے وہاں دی سی کتار دی کتار بیجو کتار دی کتار یہ بڑی پرانیاں مثالیں بڑھیں ہیں حالانکہ انگوٹھی ہی تھے وہ انگوٹھی بہانا چاہ دی اوہ فیراؤن چونکہ پیسے ساں انہیں موٹی پروئے تو بڑی داڑی پھبے کا بہید ہوئے اس راندہ اور بندہ تے ایکوں نے حضرت موسیٰ نے ہوری داڑی چاہت پا لیا اے دی نیڑے فیراؤن آیا اوہ نبوبت دے کمال ہویا تے شکن جے جو نکڑ جائے بہت شکریہ جی آنج کر کے آتھ پا آنے تو تھوڑا جا کٹے آنے اوہ سا کیا بیکھا جو بیکھا جو پڑی پڑی حضرت آسیہ فرمائے نکا جا بچہ یوں یوں نہ کر رہا میں آنا ہی ہو جا بار ہی پھر آنے اوہ سا کیا ہمیں بکواس نہ کر رہا چھوٹا جا ہاتھے پہ چھپا جا بچہ پہ کھیڑ دا موتیاں چھوٹیاں چھٹ اوہ سا کیا آسیہ جنہیں نے کٹے پڑے ہیں اے بچہ پوچھا کوئی اے بچہ پڑے ہیں اے بچہ پڑے ہیں اے صدقہ اے اوہ سا کیا جنہیں سے پڑے ہیں اے بچہ شکیاں کوئی نہیں ہو انہیں کوٹکے ہو سا کیا کی کرنا ہے باتھ بے کی کرنا چھوٹا کر گیا اوچھ رانو حضرت موسیٰ نے اے نوہ سی پنجابی چھٹاکی آنے چھوٹے چھانڈے تھے بڑی ہوں دیئے چھٹاکی شہنشاہ نکوی صاحب بیٹے ساں میں پڑھتا ہوں میں کیولا چھٹاکی تھا پتا جو نہ کہتوان نہیں پتا اردو جنہیں چھٹاکی آئی کوئی نہیں انہیں چھٹاکی چھوٹی چھٹاکی مار آنچ ماری ہے اوہ ساکہ آسیا پھڑ لائے میں بینا پھڑ لائے میں ایک گھر پہنا پھڑ لائے ہاتھ چھوڑایا پیشاہ لائے اوہ ساکہ کیا اوہ ساکہ ہوئی ہے صبحان کرڑا اوہ ساکہ جنا نجومی ہے دوسرے اوہ یا اوہ یا اوہ ساکہ پہلا میں نے شاکستی جدو اس نے پڑھے ہیں مٹھ پڑی بیسے بچہ چھوٹا جا بھی ہوئے نا کچھ ہے ہاتھ چھوڑا لو چنگی کوٹھے کے پھڑتا چھوڑانی پہنے دی یہ بڑی مشکل بچے کو پتہ نہیں اوہ ساکہ یہ دا ہاتھ چھوٹا ہے درد بہت زیادہ میرا مو پہ سڑتا ہے اوہ ساکہ ہاتھ بچہ بچہ اوہ ساکہ ہاتھ تینوں لگا نہیں تو نیرا ویک ہے مینوں لگا ہے ہوں میں سوچنا یہ موسا دا ہاتھ و جیتے بندہ اینجدہ ہو جندہ ہے جنہوں یدولہ نے چھوڑو ماری ہے میں سوچوں کی ابو جیل دا کھڑا او جیل دے بڑے انہیں پھڑ لیا تھے آسیاں انہیں دیا سنپی ہے بچہ ہے تو وہاں دا سی بچہ نہیں میں نو لگی ہے میں نو پتہ ہے وہ کرنے لگا ہے وہ نہیں یہ ہے وہ یا اوہ ساکہ کمیں اوہ ساکہ بچہ نہیں میں پکی گھل پیدا سا تجربے نو پیدا سا اوہ ساکہ بچہ ہے اوہ ساکہ نہیں کی میں مننا اوہ ساکہ تیرا کی خیال ہے اوہ ساکہ اب موتی شوتی تو کنجرہ لائے نہیں داڑی چا اے میں بال سی کھڑن لگ گیا اوہ ساکہ اوہ ساکہ اوہ تروں موتی نال رکھو پھولا اوہ چمک دے ہونگے کولے چمک دے نہیں تیر پھولے نہیں چمک دے ایدھر پھول رکھو اوہ در چمک دے کولے رکھو جے کولے پھڑے گا تو میں من جانگا بچہ ہے تجیر سا پھولے پھڑ لائے نا تو میں سمت تو ہی پھر من جانگ پی ہے بچہ نہیں چنگا پھرا اندروں سے آنے اندروں سے آنے جب کولا نہیں پہ پھڑ دا اوہ ساکہ رکھ اوہ دے بھی کانفیڈنسو صدقی اوہ ساکہ رکھ کولے بھی اس مگوانے پکھا دیتے گا اوہ تے رکھے وہ کولے آنے جانگا چمک دیں تو انہوں پتہ چمکا مار دیں اوہ در پھولے رکھ دیتے اہن جی پھولے سا نا اہن جی کولے سا نا آج تھے حضرت موسیٰ نے رکھیا گیا حضرت موسیٰ تا دل کی تا پہی اس ملاؤن نو میں دس آن کہ میں تیرے جیسا نہیں صدقی جامان میں دس آن میں مادی گوہ دے چھنا کمزور آیا کنے ملاد شروع کی تا ملاد نہ میں مادی گوہ چھنا کمزور آیا نہ جاہل آیا نہ پلید آیا نہ لالچی آیا ہر شاہدہ انہیں ثابت در آگا حضرت نے ارادہ کی تا پھول پھڑ کے دس آن کہ میں عام بچہ نہیں جبرین کانے چاہ کے آگیا اوہ پہ آنگا ہی بچہ بن جا بچہ بن جا بچہ نہ بنے نہ نبوت بچ دی ہے نہ قوم نوحادی ملتا ہے ایتا مطلب ایڈ ہے بچہ بنے نے سدھا جا کے کھوڑا پھڑے ہے بچے ہاں دی ترہ کہ مو جو کھوڑا پھالے ہے لالچیاں دی ترہ کریڑے بندے پہ سن دے نہیں ملا میں پیانا کھوڑا پھڑے آبی عصرہ نے جمعہ نوز باللہ منظر ساڑے جیسے ہوں پھڑ دے نے جنہوں کسے شایدہ علم نہیں ہوتا پہلا نوز باللہ نوز باللہ بے علمہ دی ترہ پھڑے آنے لالچیاں دی ترہ موچ پایا ہاتھ بھی سڑ گیا زبان بھی سڑ گئی حضرت آسیہ نے کھوڑا پیچھا کی تا اللہ فرمایا آسیہ شروع ہو جا موقع ملے آئی ہو سا کہ اللہ دی لانت تیرے جمعہ نوز باللہ تینہوں لگیاں میں آکھڑ بچے ہیں تو کنجرہ کی صدی منی ہو گئے گا دی تا لگیا گو منتا کرن ایدہ مطربے لانتی تے اللہ لانت پوڑنی ہو گئے نا محاول ہی ایسا بنا دے ہائے ہائے اللہ نے محاول ایسا بنا دے تا حضرت آسیہ نے سارا گوسہ کر لے اور سا کہا لکھ لانت تیرے بوتھار تے تینہوں میں لگیاں کھڑ نکا جا بچے ہیں ایسے آنا ایسے سیانہ ہوں دہتے ہیں جی پھڑ دے ہوں رڑو میرے لانے میرے عزیزوں موسیٰ بچہ تھا نہیں ہدایت کو بچانے کے لیے بچہ بن گئے بچہ تھا نہیں نبوت کو بچانے کے لیے بچہ بن اگر نہ بچتا تو حادی نہ بچتا اگر ہم بچہ تھا نہیں ہدایت پہنچانے کے لیے بچہ بن گیا اوہ مسلمانوں محمد بشر ہے نہیں ہدایت دینے کے لیے بشر بن اول ماں کھانا کرنا ہوں نور کا بشر بن جانا ہی ملاد النبی ہے کیا کہنے کیا کہنے اوہ یارہ نور کا بشر بننا یہی ملاد النبی ہے اوہ ذات دنیا تے آئیے جدے بچ عیب کوئی ہے حضرت آسیانو کہنے لگا ان کی کریے اوہ سا کہا حکیم بلا حکیم نے مرم وغیرہ لائی تہر ڈبے تھے دو دکونی سی انتہاں تے نانی پڑا ہوں دیا سب اوہ سا کہا کدھو دانیاں مگوائے دو دکا بچہ پکا مر جائے سارے ملک جعلان ہو گیا بادشاہ علان ہوئے تھے کڑی کار روے جی قدرت خدا دی کے آگئیا دانیاں ہاتھ کڑو مردیاں بڑیاں مانیاں جنا پرانیاں ناتا سنیں نبی پاک دے متعلقی کے نات میں بچ بند سنیں سی کفر تشرک دیاں دیری سی چھائی بتانی اسران دی سے کفر تشرک دیاں دیری سی چلی تے بتانی اسران دی سے قدرت خدا دی کے آگئیا دانیاں ادھ کڑو مردیاں بڑیاں مانیاں بالا نو چکی آتے ہوگئیاں رائی تے سن محمد دیوارینا مائی علیمہ دے سن پاک جاگے بیٹھی گئی ہو محمد دے لگے آنکھیں سونا محمد نی دینا تینو بھی مینا تو میں سانو لبدا کوئی نہیں تینو نکھردا کو جناو ملاد سنیں آج او گل سنو جی پورے ملک دیاں دائیاں امڑ امڑ کے آئیاں کہ اگر بادشاہ دا پالناڑا بچہ پالیئے تو بڑی ترخواہ ملے گی او جیڑی آئیے اے قرآنیں حضرت موسیٰ نے کبلا کسے دادود نہیں پی نہیں پی کیوں نہیں پیتا وحرمنا علیہ المرازیہ اللہ فرماتا ہم نے حرام کر دیا تھا ساری دائیوں کا دودھو پر موساکے صدق جام ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھو پر موساکے اوہ دو ترے دن تا پیاسا سی لال جی اندھا تا جیدہ مرضی پی جاندہ کمزور اندھا تے جو بیڑ نہ مارتا جاہل اندھا تے جیدہ مرضی پی جاندہ اللہ فرماتا ہے ہم نے حرام کر دیا ایتھو ملاد شروع کر رہے ہیں حضرات گرامی جو ان کے ملاد ہوتے ہیں وہ ماں کی گود میں جانتے ہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جنہوں سترہ سال آباد محمد سے بزرگ و سود حرام ہوتا ہے ایسے ہاں لوگوں نے ملاد نہیں ماں دی گودش نے طیب بھی نے طاہر بھی نے پھر ماں دا پیتا نے اوہ سنن لو جی حضرت موسا دی پہن بار پھر دی سی دائیاں واپس ہوں دیئے سا انہیں کی بڑھے ہیں اوہ بادشاہ نے بچا پھڑے آنے دو دو پیتا ہے اوہ سا کہا کہ حیدہ نہیں پیندہ کس حیدہ نہیں پیندہ آئے ہائے اوہ سا کہا کہ دربان نو میری گھر کراؤ اوہ سا کہ بادشاہ نے اوہ نا کی اوہ سا کہ میرے کڑھے کے دائی آئے مہدہ سا سبحانہ دائی ماں نہیں دائی ایک قرآن تی سیڑت لکھی ہے حوالہ کیا پانے کو ایک دینار روز کا لینے کے اے بزر اوہ پچی کر گئی ہو سا کہ اما مقدر جاگ گیا نہیں ویر کسے دادو تو پیندہ نہیں تو میں تو اڑا دائی دس کے آئی ہیں دائیانا لباس پالو دیو تھے ترجو اینج دائی بنی ہے اینج دائی بنی ہے ماں تھی دائی بن گئی اسی کو شبی کہتے ہیں کیسے سن دے ہو آج روزے لگے نے گھتے دے روزے نے شبی ہے پوری دائی بن کے انہوں نے سواد لین لگا اپنی تقریر دے بچوں جس طرح جبرائیل بشر بنا تھا بندے انشیدہ ہی بھول گیا جو میں جبرائیل پورا بشر بن کے مریم دے سامنے آیا ماں پوری دائی بن کے پھر آن دے دربار چاہے انہوں نے کہا جی میں پیاد نہیں ہوں میں پیاد نہیں ہوں اگر تو اڈا بچا تو اڈا بچا کیسے سن دے ہو بچا تو اڈا اگر پیندہ تھا میں پیاد جنہوں بی بیاں ہی رہ گئی ہیں بندے ساسے ہو گیا انہوں نے جنہوں اینی دیر بعد ماں بیٹے نو ملی بیٹا ماں نو ملیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے والدہ ماجدہ تا شیر پینہ شروع کر دیتا بارہ کے دائیاں تا سیا ہو گیا جے کام ہو گیا جے مبارک جے مبارک جے مبارک جے اے جینا قتل کرنا چاہتا سینا مبارکا لیں گا پھر سبحان اللہ بچے دودھ پیلے جے بچے دودھ پیلے جے دودھ پیلے جے دودھ پیلے کے باہر آئی تے حضرت موسیٰ دی والدہ نے آکھا ہون گل کر دندہ کیوں ہے او سکے گل کرو ایک دینار روزدہ تاہہ ہوگی سونے دا دینار ہوں گا سی ایک دینار روزدہ لوانگی تو وہ سکے سویرے پہ آکے جاؤ تو پیشلے ٹائم جے پوکھلا کی تو فیر کی بنے گا وہ سکے گل کر دینار فیر تیرے کل کوئی تھوڑے لٹے نا تم پیسے تینوں کی پیان یہ دا مطلب ہے اے معافضہ تہہ کرنا دلیل کہ تقیہ اسلام میں ہے کتھ ہو سمجھو پھر چوٹ پہ بولتے سار اے میدائیاں نہیں چوٹ حق کھانگے تو پھڑے جاؤں اے نو تقیہ نے حق کو بچانے کے لئے حقیقت پہ پردہ ڈالنا اسی کو تقیہ کر اے ساکہ میں دائیاں میں پیادیاں کروں گی اگوں بے کھو سوات جڑایا اے ساکہ بی بی سویرے سویرے آ جائے کر میربانی کرتا شام نے ٹر جائے کر سویرے سویرے آ جائے کر حضرت موسیٰ دیمان نے کی فرما اے ساکہ میرے کو نہیں کھجر ہویا جانتا میں کاری لے جان نہیں آئے سبحان اللہ میں رول توری ہوں گا جان نہیں ہوں بہتے ہوں نہیں ہوں بھئی میں کبھی گھڑی آج کھجر نہیں ہوئی اوہ سے کہہ لے جا پیسے سارے ساٹھے رہے دو 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 بلا دی جا رب کعبہ دی کسان جدی موسیٰ جیسی ماں موجود ہوئے اوہ گہر دائی دا دو دری پیندہ جدی آمنہ جیسی طیبہ ماں موجود ہوئے اوہ نوک سے گہر تپیل دی گیڑی لوڈ آؤ جی مبارک دیئے اس کارنو مبارک دیئے جنہ دے کر عالم آیا تے دے جیسا عالم کوئی نہیں مضبوط آیا تے دے جیسا مضبوط کوئی نہیں پاک آیا تے دے جیسا پاک کوئی نہیں یہ نہ پلید ہوں دے نہیں نہ جاہل ہوں دے نہیں نہ کمزور ہوں دے نہیں اور نہ لالچی ہوں دے نہیں عبد المطلب سرکار توافہ کعبہ پہ کر دے سر جنہوں پوترے دی خبر میڑی آخر جمعہ ملاتے سر کدھے پاک ہوں دے نہیں پوترے دی خبر میڑی توافہ پہ کر دے سر جنہوں پوترے آنے جا منتے تاج گھیڑ دے ہوں دے نہیں وہ بابے اور ہوں دے صبحانہ اوہ کدھی تاج دے بندے بیٹھے ایسے میں بیٹھے نہیں کرو کوئی بال آگا ہے روٹی کھال ہو سکا پرندہ بھاؤ جتے میں پھنسے ہوں دے روٹی دی پہی حضرت عبد المطلب توافہ پہ کر دے کدھا کعب دا اللہ دے کر دا اللہ دے کر دا جنہوں پتہ ہے اے عبد المطلب سرکار نے جنہوں پتہ ہے اللہ نے ابا بیل پہجے سر چلو نبی دے ملا تو ایک منہ پہلے دا باقی آجے جنہوں پتہ ہے حملہ کرن دی کوشش کر دی یہ کعبے تھے حضرت عبد المطلب نے فرمے میرے اوٹ میرے حوالے کر کب آجانے تھے مالک جانے اسی کو مالک ہو اسی تو متولی یا نگے بھانا نگرانا اس سنہوں سمجھو جو میں پہلی بھان آجان بندے پندرہ بھی ٹریکٹر لائے کے تھے ریفران لائے کے تھے کبزہ گروپ پا جائے جنہوں پیشہ فون کردہ ہوں میں کی کرا آگئے اے چھوڑ سب بندے جئے پندرہ بھی ٹریکٹر جائے تو ریفران لائے پندے اوہ اندر تو تو ہوں اسے کہا میں ہوتے تھے میں کی کرا تہلی تو ہڈی ہے تو ہڈی کیا بات اتحان کرو یہ دس وقت جملہ کرو اتحان کرو پہلی تو ہڈی اوہ پھر کی ہوں دے اوہ اندر ہے تو لڑی نہ لڑی نہ بدماش کٹھے ہو اگے پیچھے ہو جا اگے پیچھے ہو جا تو میں کچھ کرنا اگے پیچھے ہو جا تو میں کچھ جدو اب رہانے آکھ ہیں میں کعبہ ٹا دینے اللہ پر میں بال بچے لے کے سیڑھتے ہو جا میں کوئی کرنا علم ترہ کئی فافاد عربوں کا بے صحاب الفیل اللہ پر میں دیکھ کیا تُو نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ آئے نے ہاتھی سٹے نے کن کر تباہ کیتے نے اللہ دے جتے ایک ٹیلی فون تے اللہ پر اندھیاں دی فوج پہ جینا یہ جہاں دے ملاد ہو دے دی صدقے عباد روو کبلا اوئے ملاد دانے کا حریبہ کھرے ہوں گے میرے عزیزو حضرت عبد المطلب کو کنیز پہنچی برکا حضرت رسالت ماب دے والد گرامی دی کنیز سی آجے کارسی جی دے پیو دیا کنیزاں آجے کارکاں مکار دیا زننا انہوں غریب نہ کی چوتھے چکر حضرت عبد المطلب سان آخری جملہ ملاد دیا بچ میں آگیا چوتھے چکر جان دی بڑا سردار میں گل کرنا چاہتا انہوں نے کہا پیچھے ہو جا میں رب بکا باتے کاردہ تواف پہ انہوں نے کہا بڑا سردار میرے کو گل بڑی بڑی ہے اسے کہا جڑی بھی پیچھے ہو جا کنیز نے تیسری مرتبہ جورت کر کے آکھا تو انہوں خوشبو نہیں آئی آج تو خوشبو آنی چاہتا روحانی کہنے لگے خوشبو نہیں آئی حضرت عبد المطلب فرمان دن برکا واقعی آج میں وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو پہلے کبھی نہیں آئی اوزہ کیا وہ بھی پہلے کبھی نہیں ہے ہائے ہائے جہاں سے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے کہ میں اوزہ کیا تیرے بیٹے عبداللہ کی نشانی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی گود میں آگئی ہے حضرت عبد المطلب ساتھ چکر بے اس کر دی بوئے کے کھلو کے فرمان دن بیٹی میں اندر آ جاؤں بیٹی تینیانو زندہ دفنانو والیانو انہ دسینو آگی تینیانو دین صدقہ جام اے ملاد والا کارے فرمان دن بیٹی میں اندر آ جاؤں حضرت عامنہ نے فرمایا باپا باہر کیوں کروتے ہو بس ایک گلد سو تو اسی باہر کیوں کروتے ہو انہاں کیا بیٹی اگے گلد ہو اگے نہیں تھا ہے اگے بھی آئے ہو ہونے بھی آئے ہو ہونے بھی آئے ہو انہاں کہا بیٹی نہیں ہونے ذرا گل ہو رہے اگے گل ہو رہا سی اگے گل ہو رہا آج گل ہو رہا ہو رہے کیونکہ جو بچہ کوئی گودے چوندہ ہے او دو پھر ذرا تھوڑا جاؤ متات ہو کے بندے اندر جان فرمایا اگے گل ہو رہا سی آج گل سامنے میرے قرآن میں تاریخ چپڑے ہیں حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا نہ اگے کوئی گھر لور سی تو نہ ہونے کوئی گھر لورے تو اسی اندر آؤ اے جیدو نہیں سی آیا میں عوضوں میں تصویر بھی کرتا ہائے ہائے اے آگے میں عوضوں میں تصویر بھی کرنیا میرا بیٹا نہ پنید آیا ہے نہ جاہل آیا ہے میں تمہارا حضرت عبد المطلب نے بیٹی تھی گودھ جو حضور نے اٹھا کے فرما اسمائے تو کا محمد میں تیرا نام محمد رکھا میں تیرا نام کنیز کرنے کی بڑا سردار یہ نام کے سوڑے کا دی نہیں نام پڑھیا کی دی نہیں اب میں کے درے لکھیا نہیں پڑھیا فرمایا جیدو وقت ہوئی ہو جی آیا ہی تو ہی رکھنا کے نیسی لکھنا کے نیسی دی تو پڑھنا کے توسی محمد نام کیوں رکھا جی حضرت عبد المطلب فرما دے میں چاہتا ہوں کہ اس کی بس تعریف ہی ہو اے دی بس تعریف ہی نہ ہو سکے اے محمد نام دے نے جینا صرف تعریف دے قابل ہوئے صرف تعریف دے قابل ہوئے مولا تو انہوں جزا دے ہوئے اگر کوئی پرانے بندے بیٹھے نے جی سارے چودہ چودہ سال دے نہیں بیٹھے تے پھر نکیاں ہوں دیا تو انہوں پتا ہے جی دو اتو جامنوں ڈک دے ساں تو اوکے کھا شڑ دے تو ہی تے کال جرم نیچو آئے سارے توانے اتو گول نام سوڑ دے ساں جانو گا تو ایسی جو گول نامینہ پھول پھال کر ساف سوف کر کے کھو ہون پرانیاں گلنا یاد کریے تھے دل نہیں کر دا کرنا اس وقت دے کہ جو شیعہ ہی مو پا شڑی ہے جو شیعہ یا ایوہر رسول قلومن طیباتی اے میرے رسولو کھانا ہو شیعہ جو طیب ہے اے دا مطلب ہے جدو رسول کھاندہ ہی طیب نے تے دا مطلب ہے حضور جیڑا آنکے دو دو پیتا ہے وہ طیب ہے تے جنہیں پلایا ہے وہ طیب ہے تے جنہوں حضور نے روٹی کھانی شروع کیتی ہے حضرت عبدال مطلب دا دستر خان میں ٹھیک سی اے دا مطلب ہے طیب ہی پاکدہ سی نبی طیب ہی کھاندہ ساں اے میں نو قرآن تے آتھ رکھے بندے دا ساں جنہوں چھ سال دے تے آٹھ سال دے نبی گوشت خاندہ ساں تکبیر کون پاندہ سی نبی تے طیب دو علاوہ کھاندے نہیں اے دا مطلب ہے سکارج پاکدہ ہی پاکسی اے سکارج آوندہ ہی پاکسی انہوں دے تستر خان پاکسی آخری جملہ آٹھ سال دے رسول نے چھٹ کے دادا جان لگا تے نبی فرما دے نے دادا میں کدے حوالے فرمایو میں نہیں دسنا انتخاب کر آہ میرے آٹھ پوتر کھلو تے رہے جدہ توں جانا جانا جا قرآن میرے سامنے جدہ دامن چنبی حق پہے عوضہ نائم رہنے ابو طالبے علیدہ باپے جمعی نبی نے حت پایا اقدامنن اللہ فرمایے اعلیٰ مجاجد کا یدیم انخواہ تو یدیم سینچے گا دنوں میں دیتے تو ہڑے کھلو سائیوان میرے کھلو تے نہیں آج مبارک بات دے انہوں جڑا بچہ بیت دنیا تے آیا ہوئے انہوں جا کے خیدہ مبارکی کہڑے بٹے نو جانا لگتا کھا کھنا ہوئے ساؤ رہے نو اسے بچے دے ساؤ رہے نو شاہ باز ساؤ رہے دے جے بڑے ہی نہیں گوہ دے چھے کوئی آئے سائی جنہوں مبارک دے نہیں کنوہ کھائی بٹے نو بٹے نو ہونے میرا دل کردہ پوری پنچیات محرود بوے کھاڑ کے پوچھا نبی تے سارے جان تو او دے وڈا کےڑا سی کمان ہے یار کوئی ہے نا جنہوں مبارک دے نہیں ہے ملا دا پتا ہونا چاہی دا میں مبارک کنو دے نہیں ہے آج پوری دنیا کو مبارکہ لین واسطے حریدہ پہ ہو موجود ہے آئی تھو سائی وال میڑے رہے ڈاکٹر صداقت علی کے بلا فریدی اور دنام ہے ایس وڑے اہل سنت آنم دین نے سائی وال کے زندہ نے انہوں کسے پوچھے آنور ابو طالب کسے کہتے ہیں فرمائے اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کے انہوں کھاؤ کے میں فرمائے ابھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے شراب حرام ہے سور کا گوئس حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ سبیہ حرام ہے قرآن اجے اتریا نہیں اسلام اجے آیا نہیں نبوتہ اعلان ہویا نہیں اللہ نے ابو طالب دی گود چرکہ کیا کھیا جو کھواندہ جائیں گا میں حلال کردہ جائیں گا تو ساگا اور نہ نہیں فرمایا میں کہا میں دین نوں پوچھا سی حضرت ابو طالب جری خوراک کھوائیے نبی رو طیب کھوائیے زندگی جیسے کار شراب آئیے اساں کہا نہیں سور کا گوشت آیا ہے انہیں کہا نہیں حرام کمائی آئیے انہیں کہا نہیں تو میں کہا علیدہ پہو کہتے ہیں قرآن پڑ گیا سپیلہ کیا آش ہے حرام ہو جائیں نبی رو نہیں کھوانی کہاں لگا پٹھیاں گرلانہ کر رہے علیدہ پہو نے قرآن کے تو پڑ جائیں نبی تنازل نہیں تو میں ہے وہ کہاں کہ تیب خوراک آخری ہوں کھواندہ رہا تیب خوراک کہ میں کھواندہ رہا اساں غالب کیتے ہیں بے نیازی نال تو میں نے جنا سواد ہے تو ہر تک پہنچا کے جارے اساں کہاں ہمیں انداز ہے تو ساں کوئی نہیں سننی میری گا اساں کہاں ابو طالب ہے انداز ہے لی کھوش اہمہ کھواندہ گئے ہیں تو بعد جب پھر قدرتا نو ساریاں حالانہ سانے قدرتا نو میں کہاں جنا میں نو سواد ہے ہوتے نو بھی کوئی پس دا میں کہاں کی میں کہاں جدے انداز ہے نو اللہ قرآن بناوے انو ابو طالب حضرت ابو طالب دی بارگاج مبارک پیش کرنے آپ نے یہ دعا ما کرنے پیغمبر دا صدقہ بیمارہ شفائی کاملات بے گھر نو گھر دا فی مکروز دا کرزہ غیب دو دا فی میرے خالقہ پاکستان دی معیشت اس قدر بہتر فرما کہ ساڑے بچے بیرون ملک جا کے ضلیر نہ ہو یہ تھا ہی روزگار اتنا اچھا مل جائے پینا کون پراج ادا نہ ہو تیری بارگاہ چیتا جائے جتن دوست بیٹھے نہ نہیں آسکے انہوں دے مرہومین جنتیں چگہ دیتے سانو حضور دی شفاعت نصیب کر دے تے میر بہنکار چتنے پیار خلوص تے محبت نہ اسی پیغمبر دی شان سونے اوڑے پیار تے محبت نہ سانو پیغمبر دی اداعت نصیب فرما پیغمبر دی فرما برداری نصیب فرما سانو اداعت رسول نا اس دنیا تلیجہ خالقہ تیری بارگاہ چل تجائز واسطے کر رہے ہیں کہ خاص دین نے سرکار دولم آج رات ستنا دیاری سوڑا ہو چکی سرکار دا صدقہ مگنے ہیں جدے صدقے کائنات بنائی ہیں میں تے سوچ بھی نہیں سکتا اوڑے صدقے کوئی منگے تھے تو خالی گوڑ دے میں تے سوچ نہیں سکتا اگوں تو بے نیاز ہیں اسی کمزور لوگ ہیں لیکن سرکار دی رحمت دا صدقہ تیرے کلوں دعا مگنے ہیں سرکار دا صدقہ قبول فرما بانیاں نے چشن دی توفیقہ تے خیر چلا صافہ فرما تو اڑا سار دن تا تو رہا اللہ دی باہر کا اچھ منظور ہو جائے آمین و آخر دعوان ان الحمد